موسیقی اس میں تمام اگائیاں اور وفاق ایک ہی پیج پر ہیں موسیقی فیسلہ یہ ہوا ہے تین تاریخ سے لے کے گیارہ تاریخ تک پاکستان انٹرنیشنل ایلائنز کے ذریعے سترہ پروازیں اڑیں گی لگ بگ دو ہزار پیسنجر جو ہیں یہ پاکستان میں آئیں گے اس پلان کے مطابق لیکن یہ پلان روزانہ کی بنیاد پر ریویو ہوگا ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال چودہ اپرل تک جاری رہے گی گوڈز ٹرانسپورٹ چلتی رہے گی وزرعظم کی زیر صدارت اشلاس میں فیصلہ وفاقی وزیر عزد عمر کہتے ہیں بندشوں کی وجہ سے ہی کورونا کیسز میں کمی آئی ہے اگر بندشیں نہ لگا دے تو کورونا کے مزید کیسز سامنے آتے ماضی میں بیرون ملک سے آنے والوں کی وجہ سے کورونا پھیرا ہے معاملی خصوصی موید یوسف نے کہا کہ تین اپرل سے گیارہ اپرل تک پی آئی اے مختلف ممالک سے سترہ پروازے چلائی جائیں گی دو ہزار کی قریب مسافروں کو پاکستان نہ آیا جائے گا جمعہ کو سن بھر میں دن بارہ بجے سے سپہر تین بجے تک مکمل لاک ڈاؤن ہوگا نہ کوئی گاڑی چلے گی نہ کوئی دکان کھلے گی صوبائی حکومت کا فیصلہ وزیر اطلاعات ناصر شاہ کہتے ہیں صوبے میں جاری لاک ڈاؤن چودہ اپریل تک بڑھا دیا گیا ہے ترجمان سندھ حکومت کی مطابق جمعہ کے اجتماعات کو محدود کرنے کے فیصلے سے علماء متفق ہے کنفرم کیسیز ہیں ٹوٹل اس وقت پاکستان میں وہ دو ہزار سے تجاوز کر گئے ہیں اور اس وقت دو ہزار انتالیس ہیں ان میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر ایک سو اٹھتر کا اضافہ ہوئے ہیں مکمل طور پر ریکوور ہونے والوں کی تعداد میں کافی زیادہ اضافہ ہے اور اب یہ بیاسی لوگ ہیں جو مکمل طور پر ریکوور ہو چکے ہیں ملک میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد دو ہزار انتالیس ہو گئی سہتیاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ بیاسی افراد مکمل سہتیاب ہو گئے معامل خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر صفحہ میرسا نے کہا ہے کہ بندشوں پر مزید عمل کریں تو صورتحال میں بہتری آ سکتی ہے کمانڈ ان کنٹرول سینٹر کے مطابق مزید 178 کیسز سامنے آ گئے ہیں کراچی میں کرونا وائرس سے آج ایک اور موت صوبے بھر میں کرونا سے جامحہ کفرات کی تعداد نو ہو گئی کراچی میں ایک ہی دن میں 33 نئے مریض رپورٹ سنٹھ میں کیسز کی تعداد 709 ہو گئی پنجاب میں 748 تصدیق شدہ مریض کرونا وائرس بڑھتی رہے گی کیونکہ اس نے پڑھنا ہے کس ریٹ پر پڑھنا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا انشاءاللہ ایک ہفتے تک ہمیں وہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ ہمارا ڈیٹا آ رہے ہیں ساری جگہ سے اس کو پروسس کر رہے ہیں ابھی تک تو اللہ کا کرم خاص کوئی کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ جس طرح ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ اسکلیٹ کیا اور یہ جو انکریز کیا اس طرح پاکستان میں نہیں کر ملک میں کرونا کی وبا مزید بڑھنی ہے ایک ہفتے میں پتا چل جائے گا وزیراعظم نے خبردار کر دیا کہا کہ ایک خوش قسمتی سے پاکستان میں مرس کا پھیلاؤ اور امبات امریکہ اور یورپ جتنی خطرناک نہیں راولپنڈی میں ایک انٹورمنٹ جنرل ہسپتال کی افتتہائی تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کرونا کے خلاف جنگ فرنٹ لائن پر ہیں حکومت ہیلتھ ورکس کے پیچھے کھڑی ہے ان کا پوری طرح ساتھ لے گی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا نے کہا ہے کہ معاشرے کے کسی طبقے کو عالمی بھبا کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے شرکہ سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج جوان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھے گی درپیش ٹاسک پریشان کن ہے لیکن ہم پہلے بھی مشکل حالات پر قابو پا چکے ہیں ہمیں ذات، رنگ اور نسلوں مذہب سے بالا تر ہو کر بطور قوم مقابلہ کرنا ہوگا فوج جوان مشکل کی اس کھڑی میں لوگوں کو سہولت فرام کریں لوگوں کو بابا سے محفوظ بنانے کے لیے ملک کے کونے کونے میں پہنچیں عوام کو یہ بتانے کی بجائے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس بیماری سے آپ نے گھبرانا ہے ٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو ستر روپائے لیٹر پر فکس کیا جائے تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، دفاتر بند ہیں، پارک بند ہیں، ریسٹورانٹ بند ہیں، دکانے بند ہیں لیکن مستصمتی سے حکومت شاید وزیراعظم خود اس بات سے نا آشنا نظر آتے ہیں مسلم لیٹنون نے کرونا کی صورتحال میں حکومت کے سامنے اپنی تجابیز رکھتے ہوئے کہا ہے کہ عرقین قومی اسمبلی کے لیے مختص 30 روپے کے فنز کو کرونا فنز کے لیے استعمال کیا جائے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ستر روپے فی لیٹر پر فکس کی جائے گیس اور بجلی 33 فیصد اور الین جی کی قیمت میں پچاس فیصد کمی کی جائے شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں عملی طور پر پورا پاکستان لوگ ڈاؤن ہے وزیراعظم نواقف نظر آتے ہیں ان کے گھر سے ایک میل کے فرس وے پر تقریباً کفیو لگ چکا ایسن اقبال نے کہا عوام کو نہ گھبرانے کی بجائے کہا جائے کہ آپ نے گھبرانا ہے شہباز شریف دو دن میں قومی الیکشن پلان کا اعلان کریں گے ملکی معیشت پر کرونا کے منفی اثرات سپیکر قومی اسمی نے کرونا وائرس پر پارلیمانی کمیٹی کا اشلاف 6 اپرل کو طلب کر لیا مشیر خزانہ مشیر تجارت زفر مرسا اور چیئرمن این ڈی ایم اے بریفنگ دیں گے پارلیمانی کمیٹی کرونا وائرس سے متعلق مونرفین کے لیے قائم دی گئی ہے کمیٹی میں قومی اسمی کے بارہ اور سینٹ کے تیرہ آرکین شامل ہیں شہباز شریف نے سپیکر کو لکھے جواب میں کہا کہ آپ کا اشلاف طلب کرنا خوش آئند ہے وزیراعظم کے روائے کے باعث اشلاف کے مطلوبہ مفید نتائج حاصل نہ ہو سکے گندم کے کھٹائی سر پر آگئی پنجاب حکومت نے کسانوں کے لیے لکڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا کاشکاروں کو گندم کی کھٹائی کے لیے مشینری لانے کی اجازت ہوگی ٹریکٹر، ٹریشر اور دیگر مشینری کی ورکشاپس اور سپیر پاس کی دکانیں بھی کھولی جا سکیں گی حکومت پنجاب کاشکاروں سے گندم چودہ سو روپے فیمن کے حساب سے خریدے گی میں پرائم منسٹر کرونا ریلیف فنڈ انانس کر رہا ہوں نیشنل بینک اور پاکستان میں ایک آنٹ ہوگا سٹیٹ بینک اور پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی بزنسز اپنے مزدوروں کو ورکرز کو بیروزگار نہیں کرے گی سٹیٹ بینک اور پاکستان ان کو سستے کر سے دے گی وزیراعظم کی عوام سے کرونا ریلیف فنڈ میں حصہ ڈالنے کی اپیئر سوشل میڈیا پر بیان نے کہا کہ وزیراعظم کا کرونا ریلیف فنڈ دوہزار بیف قائم کر دیا گیا ہے ریلیف فنڈ کرونا کے خلاف قومی مدافق میں مابنت کے لیے ہوگا وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ لوگ ڈاؤن سے اپلاس کنارے کھڑے لوگوں کی دیکھ پھال ہو سکے وفاقی حکومت کا حساس امرجنسی کیش پروگرام ایک کروڑ بیس لاکھ افراد مستفید ہوں گے لوگ ڈاؤن کے باعث روزگاہ سے محروم گھروں تک محدود مزدور اور ضرورتن طبقے کو نقل رقم دی جائے گی حکومت ہر خاندان کو بارہ ہزار روپے کیش امداد فرام کرے گی مجموعی طور پر شوال سرب روپے دیجیٹل ادائیوں کے تحت حق دار لوگوں تک منتقل سپریم کورٹ نے آئندہ جیل جانے والے نئے قیدیوں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا سپریم کورٹ نے بھی فاقیوں سبائی حکومتوں سے کرونا وائرس پر ریپورٹ طلب کر لی کہا یہ بھی بتایا جائے کہ اب تک کیا اددامات کیے گئے ڈاکٹرز اور پیرا میڈکل سٹاف کو دیے گئے حفاظتی لباس اور کرس کی تفصیلات بھی بتانے کا حکم انڈر ٹوائل قیدیوں کی زمانت پر اے ہائی کی کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سندھائی کورٹ نے کسی بادشاہ کی طرح شاہی فرمان جاری کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خود کو بادشاہ سمجھ کر حکم جاری کرے ملک میں جو بھی کام کرنا ہے قانون کے مطابق کرنا ہوگا پولس کرونا کی امرجنسی میں مصروف ہے ان حالات میں جرائم پیش آفرات کو کیسے سرکوں پر نکلنے دیں سندھ میں کرپشن کے ملزمان کو بھی رہا کر دیا گیا جیلیں خالی کرنے سے کرونا وائرس ختم نہیں ہو جائے گا پاکستانی صاحفت کا درخشہ ستارہ ڈوب گیا ایک اہد ختم ہوا جنگ گروپ کے چیئرمن اور پبلشر می جاوید احمان کو کراچی میں سپردخواب کر دیا گیا کرونا وائرس کے خطشات کی وجہ سے نماز جنازہ اور تطفیم میں صرف خاندان کی لوگ شریک ہوئے میر جاوید رحمان کا انتقال کل ہوا تھا فیپڑوں کے کینسر میں مبتلا تھے پاکستانی صحافت کو جدت و نئے بلندیوں سے روشنس کروانے والے میر جاوید رحمان کا صحافت سے نصف صدی کا تعلق